اسلام علیکم ویورز اب میں لے کے آئے ہوں ایک نئی سیریز جو کہ ہے مالدیوز کے اوپر اس میں میں بارہ سو جزیرے ہیں مالدیوز کے اس میں سے میکسیمم آئیلینڈز آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا ابھی میں موجود ہوں مامندو آئیلینڈ پہ یہاں پہ آنے کے دو ہی راستے ہیں یا تو پلین کے درو سی پلین میں یا پھر بورٹ پہ اس چھوٹے سے جزیرے پہ موجود ہوں اور اس جزیرے کی تمام انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ ہے جیٹی ایریا جہاں پہ شپس کھڑی ہوتی ہیں اس کو جیٹی بولا جاتا ہے اس جیٹی پہ کھڑے ہوکے سامنے دیکھیں تو ہمیں سکس سینس کے فائیو سٹار ریزورٹ نظر آتی ہیں اسی کے سامنے ان انہیبٹیڈ آئیلینڈ بھی موجود ہے اور یہ ہے وہ سی پلین جس کے درو یہاں آیا جاتا ہے موسم بہت ہی پیارا ہے خوبصورت ہے اور آسمان نہایتی صاف سترا یہ ریزورٹ میرے سامنے ہیں جن کا تقریباً ایک رات کا کرایا دو ہزار ڈالر سے اوپر تک ہوتا ہے یہ جزیرہ لامو اٹول میں واقعہ ہے جو کہ کیپیٹل سٹی مالے سے دو سو پچاس کلومیٹر دور ہے اس جزیرے کے آس پاس موجود سکس سینس ہتہ دو کنہاندو اور فونہ دو آئیلینڈ موجود ہیں یہ ہے وہ سی پلین جس کے درو ہم یہاں آتے ہیں یہ آئیلینڈ بہت ہی چھوٹا ہے تقریباً ایک کلومیٹر کے ایریے میں مشتمل ہے آبادی تقریباً ایک ہزار کی ہے اور یہاں پہ آپ کو ہر فیسیلٹی ملے گی پارک بھی موجود ہے بہت ہی خوبصورت مسجد ہے ہیلس سینٹر موجود ہے جہاں پہ 24 آرز سرویسز دی جاتی ہیں ہیلس سینٹر کے اندر سے تھوڑا سا نظارہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ان کے بیچ والی سائٹ پہ آئیں تو یہاں پہ میرین لائف بہت ہی خوبصورت نظر آتی ہے جس میں سے یہ سٹرنگ ریز جو آپ کے ساتھ ابھی ویڈیو میں شیئر کر رہا ہوں یہ آپ کو ہر وقت ان کے کونوں پہ نظر آئے گی فش دیکھنا اور فش کی ایکٹیوٹیز کو دیکھنا یہاں پہ شام کے ٹائم ہے ایک بہت ہی عام سا معمول ہے تقریباً تمام فشیز جو کہ ہمیں میرین ایکویریم میں نظر آتی ہیں وہ یہاں کھڑے ہو کے آپ دیکھ سکتی ہیں ایون ہمیں یہاں پہ کچھ شارک بھی نظر آتی ہیں اس آئیلنڈ پہ ایک فش فیکٹری بھی ہے جس کا ویس جب پھیکتے ہیں تو بڑی بڑی مچھلیاں اس کو کھانے کے لیے کورنر پہ جمع ہوتی ہیں اسی طرح یہ شارک جو ہے شام کے ٹائم کھانا کھانے آئی ہیں اور ان کو ہم نے یہاں پہ اپنے کیمرہ میں ریکوڈ کیا ہے دس سے بارہ فوٹ کی شارک بھی یہاں پہ دیکھی جاتی ہیں مالدیس کا سنسٹ اور یہاں کے بیچز اپنی مثال آپ ہیں اس آئیلنڈ کے اپوزٹ سائٹ پہ جائیں تو وہاں پہ ایک کیفے موجود ہیں جہاں پہ آپ بیٹھ کے کافی پیئیں اور ساتھ میں اس سنسٹ کو جوائے کریں یہاں سے ہی ہم کھڑے ہو کے دیکھیں تو ہمیں کچھ ڈالفنز کے مومنٹ اور کچھ شارک بھی نظر آتی ہیں اور سامنے ہی تادو آئیلنڈ ہمیں نظر آتا ہے اس آئیلنڈ پہ آپ کو ہر طرح کی ایکٹیوٹی ملے گی فشنگ بھی کر سکتے ہیں والی بول کے گراؤنڈ ہیں والی بول بھی کھیری جا سکتی ہے اور ہر کسی کے لیے فری ہے کوئی یہاں پہ سٹریشن فیس یا ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوتا اسی طرح فوٹبول کا نہایتی پیارا گراؤنڈ جو کہ ٹرف ہے اور یہاں پہ ٹارنمنٹس ہوتے ہیں فوٹبول کے اور شام کے ٹائم یہاں پہ سپورٹس ایکٹیوٹیز دیکھی جاتی ہیں یہاں کا ہمیشہ اچھا رہتا ہے ہلکی ہلکی بارش اور شام کے ٹائم ٹیمپریچر بہت ہی پیارا جب ہرٹ کی سائٹ پہ آئیں تو یہاں بھی ایک سنسٹیٹ پہ پوائنٹ ہے جس پہ ہم سنسٹیٹ کو دیکھ سکتے ہیں یہاں سے ہمیں تمام آئیلنڈ بہت ہی خوبصورت نظر آتا ہے یہ آئیلنڈ کے اندر کے نظارے ہیں یہ وہ گلیاں ہیں اور آبادی ہے جہاں پہ لوگ رہتے ہیں ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ نیکس ویڈیو میں آپ کو آئیلنڈز دکھاؤں گا اور مالدیو کے جو ہیڈن ایلیمنٹس ہیں ان کو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا شکریہ